بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو مسلمان بھائی مکہ اور مدینہ کی زیادت کے لیے دو سال سے پبندی کے وجہ سے بہتاب تھے ان کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ سعودی ارہو نے پاکستان انڈیا انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے لیے عمرہ ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سعودی ارہبیا سٹارٹس ایشویں عمرہ ویزے فر پاکستانی پلگرین سعودی ارہب نے پاکستان عمرہ ظاہرین کے لیے ویزے بحال کر دیئے ہیں پاکستان اور دیگر ممالک سے آج میں انہیں عمرہ دریکٹ سعودی ارہب کو سفر کر سکیں گے شرائط میں وہ لوگ جنہوں نے فائزر، اسٹرزنیکہ، کوویشیلڈ، ایسکے، بائیو سائنس کی دو یا جونسن، انڈ جونسن کی ایک ڈوز لے رکھی ہے یا جنہیں سینویک اور سینو فارم کے ساتھ ایک ایک سر ڈوز لی ہے انہیں ڈریکٹ مکہ میں عبادت کے لیے جانے دیا جائے گا جنہوں نے صرف سینویک، سینو فارم یا کو ایک سن لی ہے وہ سٹرز ڈوز نہیں لگائی تو سو دیرہ میں ایسے افراد کو تین دن کارنٹائن کرنا ہوگا اور اسٹالی کنٹ کے بعد پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ پیش کرنا ہوگی پھر کارنٹائن سے ڈسچارج کر دیا جائے گا اور جنہوں نے صرف ایک ویکسین لی ہے انہیں پانچ دن کارنٹائن سو دیرہ میں پہنچنے کے بعد کرنا ہوگا اور پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی اٹھارہ سال سے پچاس سال کے عمر کے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اٹھارہ سال سے کم عمرہ کو بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کوشش کریں کہ پاکستان یا جس ملک میں بھی آپ ہیں دو ویکسین کی ڈوز مکمل کریں اگر چینہ ویکسین لگائی ہے تو بسٹر ڈوز ضرور لگوائیں اور اہم بات اگر آپ نے ویکسین کی ڈوز مکمل کر لی ہیں تو عمرہ کے لیے اڑان پرنس پہلے سعودی بزارت صحیح کی ویب سائٹ یا قدوم ویب سائٹ پہ اپنا ہیلتھ سٹیٹس آن لائن ضرور کریں تاکہ سعودیرہ میں پہنچنے پہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسی اپ ڈیٹس سے باہ خبر آنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اب بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ